شہر میں بادل چھلک پڑے مال روڈ گلبرگ ہال روڈ گارڈن ٹاؤن موڈل ٹاؤن میں بارش پی ڈی ایم اے گرت چمک کے ساتھ توفانی بارش اور یالہ باری کی پیش کوئی کی تھی برساتی نالوں میں سلاوی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کرنٹ ویدر کی سچویشن سے کہ شہر میں بادل چھلک پڑے مال روڈ گلبرگ ہال روڈ گارڈن ٹاؤن موڈل ٹاؤن میں بارش پی ڈی ایم اے گرت چمک کے ساتھ توفانی بارش اور یالہ باری کی پیش کوئی کی تھی برساتی نالوں میں سلاوی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کرنٹ ویدر کی سچویشن سے کہ شہر میں بادل چھلک پڑے ہیں مال روڈ گلبرگ ہال روڈ گارڈن ٹاؤن موڈل ٹاؤن میں بارش ہے پی ڈی اے میں نے گرت چمک کے ساتھ توفانی بارش اور یالہ باری کی پیش کوئی کی تھی برساتی نالوں میں سلاوی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہے شہر میں اس وقت کہیں بارش تو کہیں سورج چمک اٹھا صبح سے موسم جو ہے وہ دو چیزوں کا امتزاج ہے بادلوں کا اور سورج کا شہر میں بادل چھلک پڑے ہیں شہر میں کہیں رمجم کہیں پھوار تھنڈی ہواں اور بارش کی وجہ سے گرمی کی چھٹی زندہ دلانے لاہور موسم کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں محکم موسمیات نے انتیس اپریل تک بارش کی پیش کوئی کی تھی مزید موسم کی صورتحال بتا رہے ہیں نمائندہ لاہور رنگ اسامہ جہانگیر جی اسامہ بتائیے گا بلکل شہر لاہور کا موسم انتہائی خوشگوار اور حسین ہو چکا ہے کل رات سے ہی بوندہ باندھی ہو رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ تھنڈی ہوایں چل رہی تھی صبح کے وقت بھی سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ میں چولی جاری تھی اس وقت بھی بارش ہو رہی ہلکی پھلکی بوندہ باندھی ہو رہی ہے جو موسم کو مزید خوشگوار بنا رہی ہے مہکمہ موسمیات نے 29 اپریل تک لاہور بھر میں بھر میں بارشوں کی پیشنگوئی کی تھی جس کے کہیں پہ تیز اور کہیں پہ کم بارش ہو رہی تھی اگر بات کی جائے مجموعی درجہ حرارت کی تو شہر لاہور کا کم سے کم درجہ حرارت 21 سنٹی گریڈرز زیادہ سے زیادہ 30 سنٹی گریڈرکارڈ کیا گیا تھا اس کے علاوہ جو ہوایں ہیں تھنڈی وہ 19 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں شہریوں کے چہرے کھل کھلا اٹھے ہیں موسم کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں بارش نے پتوں پہ جو گرد جمی ہوئی تھی اس کو بھی دھو دیا بہت شکریہ اسامہ جہانگیر آپ نے ہمیں موسم کے حوالے سے اپ ڈیٹ کیا ہے